اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ امام جب اپنے فرزند تو اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جوان کا قلب ہی ایسا ہے تعبیر یہی ہے حدیث کی کہ جوان کا قلب ایسا ہے کہ جو اس پہ بویا جائے گا وہ ہی نکلے گا اب بیج بہت اچھا ہو اور زمین سیم و تھور کی ہو یعنی نمکین ہو تو چاہے آپ اس پہ جتنا پانی دیتے چلے جائیں وہ درخت کبھی بھی پھلاور سمر نہیں بن سکتا کبھی بھی وہ پھل نہیں دے سکتا مغویج بھی اچھا ہو زمین بھی اچھی ہو دھوپ بھی لگتی ہو پھر دیکھیں پانی بارش بننے سے وہاں پر سبز اور حلالی ہی کھلے گی زمین اچھی ہونی چاہیے خب ہم نے اپنی زمین کو کتنا اچھا کیا ہوا ہے یہ زمین کیسے اچھی ہوگی کہ اس کے اندر سے صرف خوشمویں نکلیں گندگی پہ پانی گرتا ہے تو بدبو آتی ہے میرے کے اچھا میں جوان ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں اپنی زمین کے لیے کیا میری پلائننگ ہے کیا میرا فیوچر فورکاسٹ ہے میں کہاں جا رہا ہوں دنیا کادہ جا رہی ہے یہ بہت مهم ہے عزیزانہ محترم میرا اپنے جوانوں سے مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی ہر فیلڈ میں آگے لے کر آئیں ایجوکیشن میں آگے لے کر آئیں کیوں اپنے آپ کو لوگ ریٹ سمجھتے ہیں کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے مگر جو کر رہے ہیں ان کے پر لگے ہوئے ہیں مگر جو سپیس پر جا رہے ہیں جو دنیا کے نئے نئے جو ہے وہ پلانیٹس کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں وہ کون ہیں کوئی اور ملوک ہے جب خدا کہتا ہے کہ تم محنت کرو تم محمت کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا مگر میں تب ہی کروں عجزان محترم کہ جب تک میری زندگی میں کوئی حدف نہیں ہوگا